مل کر کھولیں پاکلام میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا منیسو مسیح کی انجیل اور اس کا باروہ باب نئے اہدنامہ میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا منیسو مسیح کی انجیل اور اس کا باروہ باب اور اس کی پندرویں آیت سے لے کر ہم اس کی اکیسویں آیات کی آخر تک تلاوت کو سنیں گے پاکلام میں سے مقدس لوقہ کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا منیسی مسیح کی انجیل اس کا باروہ باب اور اس کی پندرویں آیت سے لے کر اس کی اکیسویں آیات کی آخر تک تلاوت کی جائے گی پاکلام میں لکھا ہے اور اس نے ان سے کہا خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کسرت پر موقوف نہیں اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا میں کیا کروں کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھڑیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناوں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا اور اپنی جان سے کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت برسوں کیلئے بہت سا مال جمع ہے چین کر کھا پی خوش رو خوش رہ مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی پس جو کچھ تُو نے تیار کیا وہ کس کا ہوگا ایسا ہی ہے وہ شرص جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزید دولت مند نہیں پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث تھیرے آمین میرے عزیزو آج کس وقت میں خدا ان کے کلام میں سے جس موضوع پر ہم خدا ان کے کلام کو سیکھیں گے وہ موضوع ہے بے وقوف امیر کیا موضوع ہے جی بے وقوف امیر لیکن پنجابی کے کہاوت ہے ہمارے معاشرے میں وہ کہاوت بولی جاتی ہے جو کہ بالکل اس بات کے متزاد ہے الٹ ہے اور وہ پنجابی کی کہاوت ہے تھوڑی سی بولوں گا باقی مجھے پتہ ہے آپ سب کو آتی ہے پنجابی کی کہاوت ہے کہ جنہ دے کاردانے انجھ ہی بولیں جنہ دے کاردانے ہونا دے کہاوت یہ ہے کہ جن کے گھر میں کچھ مال ہے ان کے بے وقوف لوگ بھی اکل مند ہوتے ہیں لیکن بائی بل مقدس اس کہاوت کے الٹ ایک بات بیان کرتی ہے کہ وہ شخص جو دولت مند ہے وہ شخص جو دولت مند ہے اگر اس میں بہت سی اکل بھی موجود ہے تو وہ اکل اس کے لئے بے وقوفی ٹھہرتی ہے اور کلام مقدس کی بات اس دنیاوی کہاوت کے برعکس ہے یہ آیات اور یہ حوالہ جو پڑا گیا اگر ہم اس کے پس منظر پر غور کریں اس کے سیاک و سباک پر کانٹیکسٹ پر غور کریں کسی بھی حوالہ کو جاننے کے لئے اور اس کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کے پہلے حصہ میں جائیں اور دیکھیں کہ کیا لکھا ہے اس باب کے اندر مقدس لکہ کے انجیل باہر میں باب کے اندر اور اس کی آٹھویں آیت کے اندر مسیح اسو اقرار اور انکار کے بارے میں بات کر رہے ہیں کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جی خدا مند کا انکار اور اقرار کرنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ جو آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا ابن آدم بھی خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا کیا کرے گا اور لکھا ہے کہ جو آدمیوں کے سامنے میں نے انکار کرے گا خدا بھی فرشتوں کے سامنے اس کا کیا کرے گا اور لکھا ہے کہ جو بات خدا کے رول قدس کے خلاف یعنی رول قدس کے خلاف کہی جائے گی وہ اس کے حق میں کفر جو بکے گا وہ معاف نہیں ہوگا اور کلام میں لکھا ہے پھر آگے بات بڑھتی ہے کہ جب لوگ تم کو حاکموں اور اختیار والوں کے پاس لے جائیں تو فکر نہ کرنا اب بات کیا ہو رہی ہے خدا کے اقرار اور انکار کی لیکن ان باتوں کے درمیان جب مسیح اسو یہ بات کرتا ہے کہ حاکموں کے پاس اگر تمہیں لے جائے کوئی تو فکر نہ کرنا خدا کا روح خود ہی تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا بات کرنی ہے سیاک و سباہ کے سوالے کا یہ ہے اور آگے جو آیت ہے اس میں نے کہا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ استاد میرے بھائی سے کہہ کہ میری مراز کا حصہ مجھے دے دے میری مراز کا حصہ کیا کر مجھے مسیح اسو نے اسے کہا کہ میاں کس نے مجھے تمہارا منصف یا بانٹنے والا مقرر کیا کیوں مسیح اسو نے ایسا کہا اور کیوں وہ شخص مسیح اسو سے یہ کہتا ہے اب بات خدا کے اقرار اور انکار کی ہو رہی ہے لیکن ایک آدمی آ کر کہتا ہے جی میرے بھائی کو کہہ دو میری جائدات میری مراز اور جو حصہ ہے میرا وہ میرا حصہ مجھے دے دے وہ یسو مسیح کے پاس کیوں آیا کیونکہ مسیح اسو ایک مصنید ربی تھے ربی استاد کہا جاتا ہے اور ربی جو اسرائیلی معاشرہ کے اندر ربی جو تھے ان کے پاس یہ اختیار موجود تھا کہ اگر کوئی شخص کلام کے خلاف جاتا ہے تو وہ اس پر فتوہ دے سکتے تھے اور وہ کہہ سکتے تھے کہ آدمی غلط کر رہا ہے اسے قیدویں ڈال دو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے جب ہم خداوند کے پاک کلام میں استشنہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اور گنتی کی کتاب کے اندر میراس کو بانٹنے کا ذکر ملتا ہے جو سوال اس ساتھ بھی نے کیا جو جواب یہ یسو مسیح سے چاہتا تھا کہ میرے بھائی سے کہہ کیونکہ تو ایک ربی ہے تو میرے بھائی سے کہہ کہ میری میراس کا حصہ مجھے دے کیونکہ شریعت یہ بیان کرتی ہے کہ میراس بھائیوں میں برابر میں تقسیم ہو تو مسیح اسو نے اس کا یہ فیصلہ نہیں کیا بلکہ کلاب میں لکھا ہے کہ مسیح اسو نے کہا کہ میرا کس نے مجھے تمہارا منصف یا بانٹنے والا مقرر کیا کیوں مسیح اسو نے ایسا کیا اور کہا اس کے لئے ہم امال کی کتاب کی جانب رجوع کریں گے اور میں چاہوں گا کہ امال کی کتاب اور اس کے ساتھ باب میں آئیں جہاں پر ہمیں ستفنس کی گرفتاری اس کا واز اور اس کی شہادت کا ذکر ملتا ہے امال کی کتاب اس کا ساتھ باب اور اس کی ستائیسویں آیت جو کہ پیدائش کی کتاب خروج کی کتاب کا ایک حوالہ ہے اس کا اس کے بارے میں ستفنس بیان کر رہے ہیں امال کی کتاب اس کا ساتھ باب ستائیسویں آیت سے تیسویں آیت میں آپ کے لئے پڑھوں گا یہ موسیٰ نبی کا واقعہ ہے جب وہ مصر سے بھاگا اور بھاگنی کی وجہ کیا تھی کلاب میں لکھا ہے لیکن جو اپنے پڑوسی پر ظلم کر رہا تھا اس نے یہ کہہ کر اس سے ہٹا دیا کہ تجھے کس نے ہم پر حاکم اور قاضی مقرر کیا کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل اس مصری کو قتل کیا تھا موسیٰ یہ بات سن کر بھاگ گیا اور مدیان کے ملک میں پردیسی رہا رہا کیا اور وہاں اس کے دو بیٹے پیدا ہوئے واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ خداون کا مندہ موسیٰ نبی ایک دن جب وہ اس محل میں جب جام و فیرون کے محل میں رہتا تھا وہ باہر آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک مصری جو ہے وہ اسرائیلی پر ظلم کر رہا اور اسے مار رہا ہے تو اس نے اسے چھڑانے کی کوشش کی جب مصری اس پر ظلم کرتا جاتا تھا تو موسیٰ نے اسے قتل کر دیا اور قتل جب کیا تو اس کے بعد اس نے قتل کرنے کے بعد دوسرے دن دیکھا کہ دو اسرائیلی آپس میں لڑ رہے ہیں کون لڑ رہے ہیں جو دو اسرائیلی یعنی دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس نے ان کو منع کیا تو اسرائیلی جو لڑ رہے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ کیا تو مجھے بھی اس مصری کی طرح مارنا چاہتا ہے موسیٰ نے یہاں پر ان کے لیے اچھا گام کیا تھا کہ ان پر ظلم ہو رہا تھا اور اس نے اس اسرائیلی کو اس مصری سے بچایا لیکن یہ کام یہ اچھا کام بھی اس کے نیگیٹیو پوائنٹ میں گیا اور اس کو برا کہا گیا کہ کیا تو ہمیں بھی کیا مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے تو مسیحیسو یہ جانتے تھے کہ یہ مراز کا معاملہ یہ تقسیم کا معاملہ ان کاموں کو سر انجام دینا میرا کام نہیں اور مسیحیسو نے اس آدمی سے کہا میاں کس نے مجھے تمہارا منصف یا بانٹنے والا مقرر کیا اور پھر مسیحیسو نے کہا اس شخص کے لیے اور اس سب کے لیے جو پاس بیٹے تھے اسے کہا خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالج سے کیا کرو بچائے رکھو اپنے آپ کو ہر طرح کے لالج سے کیا رکھو کیونکہ کسی کی زندگی کی کسر کسی کی زندگی اس کے مال کی کسرت پر معقوف نہیں کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے میرے پاس اچھا گھر ہے میرے پاس اچھی گاڑی ہے تو میری عمر جو ہے وہ بہت لمبی ہوگی دنیا میں ایک شخص گزرا ہے بہت بڑا ایک وارئیر بہت بڑا ایک جنگ جو شخص جس کا نام سکندر سکندر آزم اس کو کہتے ہیں عادی سے زیادہ دنیا اس نے فتح کی سکندر آزم ایک بہت بڑا وارئیر گزرا ہے بہت بڑا جنگ جو آدمی گزرا ہے جب اس نے ساری دنیا فتح کی اور وہ ہندوستان کے علاقہ میں آئے اس کو فتح کرنے کے لیے تو یہاں پر اتنا بڑا جنگ جو ساری دنیا میں گیا لوگوں کو شکست دیتا گیا اپنی ریاستے قائم کرتا اور اپنی بادسیات قائم کرتا گیا لیکن جب یہاں پر آیا اتنا بڑا شخص جس کی لاکوں کی تعداد میں فوج اور گھوڑے تھے اس کے پاس بہت سا مال تھا جو وہ لوٹ کر لے کر آ رہا تھا جب وہ ہندوستان کس علاقہ میں آیا سکندر آزم تو ایک چھوٹے مچھر نے اسے کاٹا اور اس کی موت جو ہے وہ مچھر کے کاٹے سے ہو گئی کوئی شخص اگر اپنے آپ کو اپنی دولت کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ فکر نہ کرے خداوند کی بنائی ہوئی ایک چھوٹی زی چیز بھی اسے ختم کر دینے کیلئے کافی ہے اور سکندر آزم جب وہ قریب المرگ تھا جس نے ساری دنیا فتح کی بہت سا لوٹ کا مال اس کے پاس تھا اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جب مجھے دفنانے کیلئے لے کر جاؤ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو میرے ہاتھوں کو میرے کفن سے باہر رکھنا تاکہ لوگ اس بات کو جاننے کہ میں جس نے ساری دنیا کو فتح کیا میں جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر فتح اصل کی میں جس کے پاس بہت سے گھوڑے بہت سے سپاہی بہت سے مال بہت سے سونا بہت سے چاندی ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں کیسے جا رہا تھا اس دنیا سے یاد رکھیں خدا ان کا کلام یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح کی لالت سے بچائے رکھو کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کسرت پر معکوف نہیں اور اس کے لئے مسیح سنے اس بے وکوف امیر کی تمثیل کو پیش کیا یسو مسیح کیوں اس شخص کو جواب نہیں دیتے کیوں اس کا فیصلہ نہیں کرتے کیونکہ مسیح یسو اپنی تعلیم میں اپنے اصل مقصد سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے کسی کی زندگی اس کے مال کی کسرت پر معکوف نہیں خدا ان کے پاک کلام میں وائز کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں وائز کی کتاب میرے ساتھ نکالیں اور اس کا چوتھا باب اور اس کی آٹھویں آیت کسی کے مال کی جو کسرت ہے وہ اس کی زندگی کو بچا نہیں سکتی وائز کی کتاب اور اس کا چوتھا باب اور اس کی آٹھویں آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کوئی اکیلہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں اس کے نہ بیٹا ہے نہ بھائی تو بھی اس کی ساری محنت کی انتہا نہیں اور اس کی آنکھ دولت سے سیر نہیں ہوتی وہ کہتا ہے میں کس کے لیے محنت کرتا اور اپنی جان کو عیش سے محروم رکھتا ہوں یہ بھی بطلان ہے ہاں یہ سخت دکھ ہے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ کوئی جو اکیلہ ہے اور اس کا کوئی دوسرا نہیں میرے عزیزو ہم سب جو اس دنیا میں اکیلے آئے ہیں ہم نے اکیلے چلے جانا ہے اور کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا بڑا چھوے گیت ایک اکثر جنازے کے موقع پر گیا جاتا ہے یسو نال پرید جنادی سو پاپی ترجامن گے اور پھر لکھا ہے کہ وہ تیرے محل چوبارے وہ اوروں نے لے لینے ہے تجھے باہر اجار میں قبرستان میں انہیں ڈال آنا ہے کوئی ساتھی موت کے وقت کوئی ساتھ نہیں جاتا اور کلام میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی چوتھے باپ کی آٹھوی آیت میں لکھا ہے ہم کدام کے کلام کو پڑھتے ہیں کوئی اکیلہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں اس کے نہ بیٹا ہے نہ بھائی تو بھی اس کی ساری محنت کی انتہا نہیں اور اس کی آنکھ دولت سے سیر نہیں ہوتی اکثر اوقات دولت کو کمانے کیلئے ہم لالچ کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بہت سا مال جمع کر لیں چلیں آگے کرسمس آ رہا ہے یعید آ رہی ہے پاندن کام پر نہ بھی جائیں گے چلے بہت سا مال جمع کر لیں میرے عزیزو کلام میں لکھا ہے کہ اس کی آنکھ دولت سے سیر نہیں ہوتی اور مسیح اس نے بھی کہا کہ خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالے سے کیا رکھو بچائے رکھو سب بولیں ہر طرح کے لالے سے اپنے آپ کو کیا رکھیں بچائے رکھیں سولوی آیت میں لکھا ہے کہ ایک دولت مند کی زمین پر بڑی فصل ہوئی دولت مند کی زمین پر کیا ہوئے اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں ذمہ دار ہوتے ہوئے کام کرتے ہیں اپنی جاب میں ہوتے ہوئے کہ یہ سب کچھ میری مہنس سے مجھے مل رہا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں ہندوستان اور پاکستان میں گزرستہ ساٹھ سے ستر سالوں میں جب سے پاکستان اور انڈیا جدا ہوئے علیہ در ملک بنے دوسرے ممالک سے جو یورپی ممالک ہیں امریکہ سے بہت سا پیسہ مشنری کام کے لیے سکولز کے لیے چرچز کے لیے دیا گیا لیکن اب جو وہاں سے لوگ ہیں انہوں نے پیسہ دینا بند کر دیا ہے وجہ کیا ہے وہ کہتے جب ہم نوجوانوں کے پاس جاتے ہیں پہلے لوگ کیا کرتے تھے وہ اپنی کافی جو پیتے تھے اس میں سے پیسہ بچا کر بھیج دیتے تھے کہ جی خدا کے کام ملائیں لے کر آئیں کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے وہ گاڑی بیج کا کہتا ہے اسے چرچ بنانے کے لیے پاکستانی انڈیا ملے دو لیکن اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں لوگ جو وہاں پر رہتے ہیں خدا سے دوری کی وجہ سے اب یہ بتایا جاتا ہے کہ جب کسی سے کہا جائے کسی کو بتایا جائے کہ پاکستان میں کام کر رہا ہے تو آپ اس کے لیے اپنا حدیعہ دیں خدا کی خدمت کے لیے تو لوگ وہاں پر یہ کہتے ہیں کون سا خدا کس خدمت کے لیے دیں ہم اپنی محنت کرتے ہیں ہم سارا ہفتہ کام کرتے ہیں ہم اپنے حرام کیلئے کام کرتے ہیں ہم کسی کیلئے کیوں دیں میرے عزیزو یاد رکھیں ہمارا کام ہماری فصل زمین جس میں ہم کاش کرتے ہیں وہ جگہ جہاں پر ہم کام کرتے ہیں اس میں برکت خدا مند کی طرف سے ہے برکت کسی کی طرف سے ہے کلام میں لکھا ہے کہ دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی دولت مند کی زمین میں کیا ہوئی فصل لگانے والا انسان ہے اسے بڑھانے والا اور اسے پھلدار کرنے والا کون ہے جی خدا مند سب بولے کون ہے تو زمین میں فصل ہونا اس میں ہماری کوئی بھی خوبی شامل نہیں ہم تو لگانے والے ہیں اس کو بڑھانے والا اس کو پھلدار کرنے والا خدا مند ہے تو کبھی بھی اپنی دولت پر اپنے مال پر اپنے روپے پیسے پر اپنے کام پر جو آپ کو ملا ہے فخر نہ کریں لالچ نہ کریں اپنے لئے جمع کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ لگانے والا انسان لیکن بڑھانے والا خدا ہے اور کلام میں لکھا ہے دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی فصل ہونا بڑی برکت کی بات ہے لیکن فصل ہونے کے بعد جو کام اس شخص میں کیا خدا مند کے کلام میں سترمی آیت میں لکھا ہے پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کیا کرنے لگا اپنے دل میں یہ جو سوچے ہیں یہ ہمیں بہت دور لے جاتی ہیں سوچیں جو ہم سوچتے ہیں اپنے لیے اپنی بہتری کے لیے یہ سوچیں اکثر اوقات ہمارے گھر سے ہمارے خاندان سے اور زندہ خدا سے بھی ہمیں دور لے جاتی ہیں ایک سوچ مصرف کے دل میں بھی اس کے ذہن میں بھی آئی اور اس کے دل نے اس کو اپنایا اور زبان نے جا کر باپ سے کہا کہ اے باپ مال کا جو حصہ مجھے پہنچتا ہے جو میرا حصہ ہے وہ مجھے دے دے تاکہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر کیا کروں خوشی مناؤں ایش و اشرت کروں اور لکھا ہے کہ اس کی سوچ نے اسے ایک مہربان باپ سے ایک اچھے گھر سے دور کر دیا اور کلاب میں لکھا ہے اس سوچ کے باعث وہ باپ سے دور ہوا تو پھر اس کی سوچ نے اسے سوروں کے ساتھ رہنے اور ان کی خوراک کھانے پر مجبور کیا اس امیر شخص نے بھی ایک سوچ سوچی اور کہا کہ میں کیا کروں کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں اور اٹھارویں اعتمالی کہہ اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھنیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناوں گا کیا کروں گا اپنی پیداوار کو پہلی بات تو یہ کہ اس کو کیا کروں گا بھر رکھوں گا سب بولیں پیداوار کو کیا کروں گا بھر رکھوں گا دوسری بات یہ کہ بھرنے کے لئے کوٹھنیاں چھوٹی ہیں تو انہیں ڈھا کر نیا بناوں گا انہیں کیا کروں گا نیا بناوں گا اور پہلی والی سے بڑی بناوں گا کلاب میں کیا لکھا ہے خبردار لکھا ہے اپنے آپ کو ہر طرح کے لالج سے کیا رکھو بچائے رکھو سب بولیں اپنے آپ کو بھر طرح کے لالج سے کوٹھنیاں نہیں بنانا بڑی بنانا مال کو اکٹھا کرنے کے لئے یہ زخیرہ اندوزی میں یعنی اپنے لئے اکٹھا کرنے کے معنی میں آتا ہے کلاب میں لکھا ہے کہ اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو اپنا مال کہاں پر جمع نہ کرو کلاب میں لکھا ہے جہاں تیرا مال ہے وہاں پر کیا ہوگا تیرا دل بھی رگا رہے گا جو مال زمین پر جمع ہوتا ہے زمین پر جمع ہوگا کلاب میں لکھا ہے کہ اس کو کیڑا بھی خراب کرتا ہے اس کو زنگ بھی لگتا ہے بلکہ اس کے برعکس کلاب یہ بیان کرتا ہے کہ اپنا مال جو ہے وہ اسمان پر جمع کرو کیونکہ اگر اسمان پر جمع ہے تو آنکھیں دل اور ذہن بھی وہاں پر لگ رہے گا کیوں کیونکہ جان پر تیرا مال ہے وہاں پر کیا ہوگا تیرا دل بھی لگا رہے گا زخیرہ اندوزی غلط ہے برکت ہونا بری بات نہیں پیسہ ہونا بری بات نہیں لیکن اس پیسے میں جا کر اسے ہی کٹھا کرنا اپنے بینک بیلنس کو بڑھاتے رہنا اپنے لیے اس پیسے کو کٹھا کرتے رہنا کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے یہ غلط ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کو یہ بات پسند نہیں آئی کومبانی اسرائیل جب وہ ملک مصر میں سے غلامی کے گھر میں سے نکل کر گئے کلام میں لکھا ہے کہ اتنی زیادہ پریشانی ہے وہاں پر ان کے لیے خداوند ان کے آہو نالا کو ان کے رونے کو بھی دیکھتا ہے کیونکہ وہ انہیں انٹے بنانے کے لیے تو کہتے ہیں مٹی بھی نہیں ہے انہیں انٹوں کو بنانے کے لیے دارہ بھی نہیں دیا جاتا جگہ بھی ان کے پاس نہیں ہے بڑی پریشانی ہے خداوند نے کومبانی اسرائیل کہا ہوں نالا سنا اور ان کے لیے موسیٰ کو وہاں پر بھیجا اور موسیٰ انہیں غلامی کے گھر سے نکال آیا یہاں پر تو کچھ مل نہیں رہا لیکن جب بیعبان کے سفر میں تھے تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ بڑھ بڑھائے اور انہیں نے کہا موسیٰ سے کیا تو ہمیں یہاں پر مارنے کے لیے لے آیا ہے ہائے وہ مصر کی ہانڈیاں ہائے وہ ترکاریاں جو ہم کھاتے تھے اور کلام میں لکھا ہے کہ ان کے بڑھ بڑھانے سے خداوند ناراض ہوا موسیٰ نے خداوند سے درخواست کی اور خداوند نے اسمان سے کیا برسایا سب بولیں کیا برسایا اسمان سے روٹی من برسایا بٹیر ان کے لیے بھیجے لیکن ایک وعدہ خداوند نے ان سے لیا اور انہیں حکم دیا اور کہا کہ من برسا کرے گا تم اس کو لے سکتے ہو لیکن اس کو جمع نہیں کرنا کیا نہیں کرنا جمع نہیں کرنا زخیرہ نہیں کرنا لیکن ہے کہ جب من گرہ پہلے دن لوگوں نے سمال کر رکھ لیا پاتا نہیں ہے وہ خدا دی کی مرضی ملنا ہے یا نہیں ملنا تو کلام میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے زخیرہ کیا اکٹا کر کے رکھا تو اس میں کیڑے پڑ گئے کلام میں لکھا ہے کہ زمین پر جو مال ہے اس کو کیڑہ بھی لگتا ہے اس کو زنگ بھی لگتا ہے کیوں کیونکہ خداوند زخیرہ اندوزی سے منع کرتا ہے دولت ہونا بری بات نہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس دولت ہونا بری بات نہیں اسائشیں برکتیں ہونا بری بات نہیں لیکن ان برکتوں کے لیے ان اسائشوں کے لیے اس دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے جب ہم خدا سے دور چلے جاتے ہیں تو یہ بری بات ہے جب ہم زخیرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اصل میں ہماری جو نگاہ ہے وہ خدا سے اٹ جاتی اور اس دولت کو بڑھانے اور اس زخیرہ کو بڑھانے کے لیے اس کے اوپر ہماری نگاہ جو ہے وہ مرکوز ہو جاتی ہے اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا ونیسوسی نے کہا کہ اس امیر آدمی کی مثال دیتے ہوئے تمثیل بیان کرتے ہوئے کہ اس نے کہا کہ میرے پاس اتنا مال جمع ہو گیا ہے میں کیا کروں میں اپنی پیداوار کہاں پر رکھوں اس نے کہا کہ میں اپنی کوٹھنیاں ڈھا کر نئی بناوں گا بڑی بناوں گا جس میں میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں رکھنا بھی غلط نہیں لیکن اس سے اگلی بات کیوں مال اکٹھا کرنا زخیرہ اندوزی غلط ہے کیونکہ مقدس مطیق انجیل اور اس کے چھٹے باپ کے اندر خدا ونیسوسی نے کہا جب شاگردوں کو دعا کرنے کا طریقہ ایکار پیٹرن دیا تو مسیح یسوسی نے کہا کہ جب تم دعا کرو تو کس طرح کرو اے ہمارے باپ تو جو تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسی آسمان پر پری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو اور آگے کیا جی ہمارے روز کی روٹی ہمیں آج دے روز کی روٹی جو ہے ہمیں آج دے آج ہمیں روٹی دے تاکہ ہم اس سے سیر ہوں یہ دعا روز کی روٹی مانگنا اس بات کا اظہار ہے کہ قداوند کہ فکر نہ کرو کیا کھائیں گے کیا پییں گے کیا پہنیں گے پرندوں پر گوھر کرو وہ نہ کوٹھڑیاں بناتے ہیں نہ وہ اپنے لئے مال جمع کرتے ہیں لیکن قداوند ان کو بھی دیتا ہے فکر نہ کرو کہ کیا پہنیں گے گوھر کرو جنگلی سو سن پر کتنی خوبصورت پشاک قداوند نے اس سے پہنائی فکر نہ کرو کہاں پر رہیں گے قداوند رہنے کے لئے سب کچھ دیتا ہے لیکن فکر کرنی ہے تو کس بات کیلئے کرنی ہے کہ میں قداوند کے قریب ہوں فکر کرنی ہے تو اس بات کیلئے کرنی ہے کہ قداوند مجھے اپنا بیٹا بنا تاکہ میں تجھ پر بروسہ کرنا سیکھوں لیکن اس امیر آدمی نے ایسا نہیں کیا کلام میں لکھا ہے اس نے یہ کہا کہ میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا اور پھر کیا کہوں گا اپنی جان سے اے میری جان تیرے پاس بہت برسوں کے لئے بہت سا مال جمع ہے چین کر کیا کر چرچ نہ جاؤ ضرورت نہیں بچے بڑے اچھی کاموں میں لگے ہیں ہمارے پاس دولت بہت زیادہ ہے گھر پر اچھی ہر چیز کی سہولت ہے کیا مانگنے جانا ہے مانگنے کی ضرورت نہیں نہ جائیں چرچ چین کریں کھائیں پیئیں کس کے لئے چرچ میں جانا ہے روز کی روٹی کے لئے تو بھئی وہ تو پہلے سے پڑی ہے چین کر کھا پی خوش ہونے کے لئے خدا سے برکت مانگنے کے لئے خوشیاں مانگنے کے لئے جانا ہے مال بہت سا پڑا ہوئے پریشانی کی ضرورت نہیں کلام ملکش نے کہا اے میری جان بہت برسوں کے لئے تیرے پاس بہت سا مال جمع ہے چین کر کھا پی خوش رہ یہ بات جب دولت آ جاتی ہے زخیرہ اندوزی آ جاتی ہے پیسہ بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو پھر ہم خدا آپ پر بروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اب یہ پتا ہے کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ میرے پاس سب کچھ پہلے ہی سے موجود ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مجھے ایک بین سے ملنے کا اتفاق ہوا اسے چند سال پہلے کی بات ہے تو میں ان کے گھر پر گیا اور جو ان کے شہر ہیں بھائی وہ گورنمنٹ میں ملازمت کرتے ہیں اور ڈبل ڈیوٹی کرتے ہیں صبح کے وقت گورنمنٹ ہسپٹل میں کام کرتے ہیں شام کے وقت ایک پرائیوٹ ہسپٹل میں کام کرتے ہیں تو اس بہن سے جب میں ملا تو انہوں نے کہا پاڈی صاحب ہمارے گھر میں پیسہ بہت آ رہا ہے لیکن ہماری ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے میں نے ان سے ایک خادم ہونے کے ناتے سے پوچھا کہ کیا آپ اس پیسے میں سے خدا کو دیتے ہیں انہوں نے کہا پاڈی صاحب جیسے آپ خدا کے خادم آئے ہیں آپ کو عدیہ دیا اتوار کو عدیہ دیتے ہیں اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس پیسے میں سے آپ اس مال میں سے خداوند کو اس کا دسویں حصہ دے رہے ہیں تو میں نے کہا نہیں پاڈی صاحب میں نے کچھ ٹھہرایا ہو گا ہے میں جمع کرتی جا رہی ہوں اپنے پاس میں نے گلہ رکھا ہے ہر مینے دائی کی اس میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ دائی کی جو ہے وہ میرے خیال سے بہت تھوڑی ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو تین ہزار مینے کی دائی کی آتی ہے میں اس کو چھے مینے کے بعد سال کے بعد دو تاکیے جب میدون تو بہت زیادہ لگے تو میں نے نہیں بتایا کہ یہ کام غلط ہے ہم اکٹھا کرتے رہتے ہیں ہم زخیرہ اندوزی کرتے رہتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب اس پہ برکت آئے گی برکت تب آئے گی جب ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم خداوند کو دے دیں اور پھر اس کی جانب نظرے لگا لیں دیکھیں خداوند کیسے ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے خداوند کے کلام میں ایک غریب بیوہ کا ذکر ملتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ آئی اور اس نے کتنی دمڑیاں ڈالی دو دمڑیاں ڈالی اور لکھا ہے کہ شاگردو نے کہا جو یسن مسی کے ساتھ حیکل کے خزانے کے پاس بیٹے دے کہ اس نے تو بہت تھوڑا ڈال ہے تو یہ سمسی نے کیا کہا کہ اس نے اپنی غریبی اور ناداری کی حالت میں جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے سب کچھ ڈال دیا اس نے اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھا باقی سب تو اپنے مال کی بہتات سے دے رہے ہیں لیکن جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے دے دیا اور اس غریب بیوہ نے کیا کیا سب سے زیادہ دیا کیا کیا کیونکہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے جمع کر کے نہیں رکھا کہ آدھی دمڑی دے دوں ایک دے دوں بلکہ دو تھی اور دونوں خدا ان کے گھر میں ڈال دیں اس نے زخیرہ اندوزی نہیں کی اور اس طرح کی ہر چیز جو ہم زخیرہ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں ابھی وقت نہیں ابھی میری ضروریات جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی اور ہمیں کٹھا کرنے کوشش کرتے ہیں کلاہ میں لکھا ہے کہ تمہارے مال کو کیڑا کھا گیا اور تمہاری پشاکوں کو تمہاری پشاکوں کو کیڑا لگ گیا کیوں ایسا ہوتا ہے جب ہم زخیرہ اندوزی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت سے لوگ ان کے پاس گھر میں بہت سے کپڑے ہیں کپڑوں کے جب بہت سے دیتا کہ استعمال نہ کیا جائے تو وہ خود ہی سے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ برکت نہیں بلکہ لانت ہے زخیرہ اندوزی خداوند کی نزیق ایک برا کام ہے اور خداوند ایسے کام کو کرنے سے منع کرتا ہے خداوند کے پاک کلام میں سے حوثیہ نبی کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی آٹھویں اور نومی آیت کو خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے حوثیہ نبی کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی آٹھویں اور نومی آیت پاک کلام میں سے حوثیہ نبی کی کتاب اس کا دوسرا باب آٹھویں اور نومی آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ اس نے نہ جانا کہ میں ہی نے اسے غلہ و میں اور روگن دیا اور سونے چاندی کی فرہوانی بخشی جس کو انہوں نے بال پر خرچ کیا اس لیے میں اپنا غلہ فصل کے وقت اور اپنی میں کو اس کے موسم میں واپس لے لوں گا اور اپنے اونی اور کتانی کپڑے جو اس کی سطر پوشی کرتے چھین لوں گا خداوند کہتا ہے کہ جب ہمارا پیسہ خداوند کی خدمت کے لیے ہمارا پیسہ خداوند کے جرال کے لیے نہیں بلکہ زخیراندوزی کے لیے آتا ہے تو کلام میں لکھا ہے خداوند کہتا ہے کہ وہ فرہوانی جو میں نے گلہ میں گلہ میں یعنی مال موحشی میں 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 اور گندم میں انہیں بخشی ہے سونا چاندی جو میں نے انہیں دیا ہے انہیں جب مجھ پر خرچ نہیں کیا بال پر دیوتا پر برے کاموں میں خرچ کیا ہے تو خداوند کہتا ہے کہ میں وہ ان سے واپس لے لوں گا اور کلام میں لکھا ہے اپنا گلہ فصل کے وقت اور اپنی میں کو اس کے موسم میں واپس لے لوں گا جب وقت ہوگا کہ اب آپ کو برکت ملے جب برکت نہ ملے جب وقت ہو کہ آپ کو منافع ہو اور منافع نہ ملے تو پھر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ نے ذکیرہ اندوزی کی اور آپ نے خداوند پر بروسانی کیا خداوند کہتا ہے کہ جب برکت کا وقت ہوگا جب وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب منافع ملے گا میں وہ سب کچھ اس موسم میں ان سے واپس لے لوں گا اور کلام میں اس امیر آدمی کے لیے بھی خداوند نے کہا مگر خدا نے اس سے کہا بیسویں آیت میں لکھا ہے مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی اسی رات تیری جان کیا کی جائے گی تجھ سے پس جو کچھ تُو نے تیار کیا وہ کس کا ہوگا جمع کرنے کے لیے ہم محنت تو بڑی کرتے ہیں لیکن اگر خدا نے ایک سانس کے بعد اگلا سانس نہیں آیا آپ کو ختم کر دیا تو پھر یہ سب کچھ جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں اور ہم گاتے ہیں کہ اچھے محل چوبارے تیرے اور نہ نعمال لینے نے زخیرہ اندوزیاں کر کے ان کے لیے جو بچے ہیں بیوی ہے شہر ہے رشتے دار ہیں ان کے لیے ہم سب کچھ کدری کوشش کرتے ہیں لیکن ایک سانس کے بعد جب اگلا سانس نے آیا تو آپ کی وہ جگہ آپ کی وہ دولت آپ کا وہ بینک بیلنس آپ کی وہ سب چیزیں جو آپ نے بڑی میند سے بنائی ہیں اور کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے اگلی سانس جب نہ آئی تو وہ آپ کے کام کا نہیں رہے گا خدا من نے کہا اس سے کہا کہ اے نادان بے وکوف استیرات تیری جان تجھ سے کیا کی جائے گی طلب کر لی جائے گی جو تُو نے تیار کیا وہ کس کا ہوگا دولت کو اکٹھا کرتے ہوئے زخیرہ اندوزی کا کام کرتے ہوئے اس بات کو ضرور سوچیں مر گئے تھے کنوں ملے گا ضرور مرنے کے دن کو اپنی زندگی میں یاد رکھیں تب ہم خدا من کی اور زدہ قریب ہوں گے کلام علیکہ ہے ایسا ہی ہے وہ شخص جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے خدا کے نزدیک وہ دولت مند نہیں اور ایسے دولت مند کو خدا ان کا کلام بے وقوف دولت مند قرار دیتا ہے کیونکہ بے وقوف ہوئے اس لیے کہ سارا مال کہاں پر جمع کر رہے ہیں زمین پر سارا مال کہاں پر جمع کر رہے ہیں اسمان پر کچھ بھی نہیں اسمان پر کوئی واقفیت ہے نہیں خدا کے ساتھ کیونکہ ساری زندگی تو نوکری کرنے میں گزار دی ساری زندگی تو بچوں کو ستیبلش کرنے میں گزار دی ساری زندگی تو اپنے کام کرنے میں گزار دی اسمان پر تو کوئی خزانہ نہیں اسمان پر خزانہ کیسے جمع ہوتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں جب ہم کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں جب ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو اسمان پر خزانہ جمع ہوتا ہے اور وہ خزانہ کیا ہے جو کبھی بھی ہم سے چھینا نہ جائے گا اور وہ بڑا اچھا زبور گاتے ہیں جوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا پڑا رہا کلام پر عمل کرنے سے یہ برکتیں یہ سب جو آج زندگی میں ہیں سوچیں اور گوھر کریں کہ کیا ان میں سے خدا کرام کو جرال مل رہے ہیں یہ جو ہم نے سب کچھ اکٹھا کی ہے ایک سانس کے بعد جب اگلی سانس نہ آئی تو یہ سب کس کا ہوگا اس بات پر جب ہم گوھر کرتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ دولت جو ہم نے کٹھی کی ہے یہ ہمارے لئے بے وقوفی بن جائے گی کیونکہ پاک کلام یہ بیان کرتا ہے جب ہم قدام کے کلام کو پڑھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے لالت سے کیا کرو بچائے رکھو کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی قصد پر محقوف نہیں اگر پیسوں سے زندگیاں بچائی جائیں اگر پیسوں سے انسان بچ جائے تو بادشاہ جو دنیا میں آئے اور آج بھی ہیں بڑے بڑے امیر لوگ وہ تو کبھی نہ مریں خداوند جو دولت بخشتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس کے ساتھ لانت کو شامل نہیں کرتا خداوند ہی کی دولت عزت بخشتی ہے اس دولت کو اپنی زندگی میں حاصل کریں گے تو ہم کبھی شرمدہ نہ ہوں گے میرے عزیزو مراس اور چیزیں سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا مسیح اسو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے لئے اسمان پر مال جمع کرو اسمان کی بادشاہی میں اپنے لئے جگہ بناو کیونکہ جہاں پر تیرا مال ہے وہاں پر کیا ہوگا تیرا دل بھی لگا رہے گا آج میرے عزیزو میں پیغام کے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دولت پیسہ ہماری زندگی کو گزارنے کے لئے ایک اہم جز ہے لیکن دولت سے زندگی نہیں ملتی دولت سے ہم امیر تو ہو سکتے ہیں دولت سے ہم اسائشے تو لے سکتے ہیں لیکن زندگی ہمیشہ کی زندگی یہ سمسی پر ایمان لانے سے اور اس کے کلام کی مطابق زندگی کو گزارنے سے ملتی ہے آج ضرور اس پیغام کو سننے کے بعد اپنے جگہ گھر میں جائیں اکیلے ہوں خاموشی میں ہوں تو گوھر کریں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید میں تو کمائی کر رہی نہیں میری تو کمائی ہے ہی نہیں لیکن اکثر رکعتم اس دولت کو بچانے کے لئے ہم اس دولت کو بڑھانے کے لئے ایسے کاموں کا اپنا لیتے ہیں جو ہمیں خداون سے دور کر دیتے ہیں ہر طرح کی ایسی دولت جو ہمیں خداون سے دور کرتی ہے وہ بے وکوفی کی دولت ہے اور خداون کی کلام میں لکھا ہے کہ دولت مند جو ہے اس کا خدا کی بادشاہی میں جانا ممکن نہیں ممکن یہ ہے کہ ایک اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے لیکن دولت مند جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا ایسی ہر طرح کی دولت جو ناراض تھی لاتی ہے ایسی ہر طرح کی دولت جو زندگی میں بدکاری لاتی ہے ایسی ہر طرح کی دولت جو زندگی میں پریشانی لاتی ہے اس دولت کو اپنی زندگی سے دور کریں اور اسمانی حقیقی دولت کو حاصل کریں جس کو اکٹھا کرنے سے آپ کی زندگی اور آپ کی آخرت بابرکت ہوگی خدا ہمد اس کلام کی وسیلہ سے ہمیں برکت بکشے آمین